سواگت ہے آپ سب کا ہمارے چینل پر ویسے تو دنیا میں بہت طرح کے جانور پائے جاتے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک جانور انسان ہی ہوتا ہے لیکن ایمیجون جنگل میں بھی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہیں اور جو پلک چپکتے ہی کسی کی بھی جان لے لیتے ہیں ایسے ہی پانچ جانوروں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بولٹ آنٹ یہ ہے کافی خطرناک چینٹی ہے اس کی لمبائی ڈیڑھ انچ ہوتی ہے یہ ہے ڈنگ مارنے والے کیٹو میں سے ایک ہے اس کے اندر ایک پیرو ٹوکسن ہوتا ہے اس کے ایک ڈنگ مارنے پر انسان آٹھ گھنٹے تک تیج جلنوے درد کا احساس کر سکتا ہے ڈارٹ فروک یہ ہے مینڈک کافی خطرناک ہوتا ہے عام طور پر یہ ہے مینڈک قریب ایک انچ لگ بے اور لگ بگ تیس سے پینتیس گرام بجن کے ہوتے ہیں یہ کئی الگ الگ کلر کے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت جہر ہوتا ہے جو انسان کو موت کے موں میں ڈال سکتا ہے آدھی باسی لوگ اس مینڈک کے جہر کو اپنے تیر پر لگا کر جانوروں کا شکار کرتے ہیں بلیک کیمن یہ ہے مگر مچ پر جاتی کے ہیں یہ کافی خطرناک جیو ہوتے ہیں ان میں میل کیمن کی لمبائی لگ بگ ساس سے چودہ فٹ اور فیمل کیمن کی لمبائی سولہ سے اٹھارہ فٹ ہوتی ہے ان کا وجن قریب قریب تین سو سے چار سو گلو ہوتا ہے بڑے جانوروں میں یہ ہے ہیرن اور جنگلی سور کا شکار کرتے ہیں ہیپی ایگل یہ ہے چیل کی پر جاتی میں آتا ہے یہ ہے کافی خطرناک پنچی ہوتا ہے اس کا وجن قریب ساس سے نو گلو تک ہوتا ہے یہ کافی بڑے ہوتے ہیں یہ قریب پچاس میل پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں یہ ہے اپنے پنچیوں کے بڑے ناکنوں سے سامپ بندر اور جنگل کے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے اینکونڈا یہ ہے سامپ کی پر جاتی میں آتا ہے آپ سب نے تو فلموں میں بہت بڑے بڑے اینکونڈا دیکھیں ہوں گے لیکن حقیقت میں یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے یہ لگوگ بائیس فٹ تک ہو سکتے ہیں یہ اپنے شکار کو اتنی مجبوتی سے پکڑتے ہیں کہ وہ بھاگ نہیں سکتے یہ سامپ چھے سے آٹھ فٹ لمبے جانور یا انسان کو جندہ نگل سکتے ہیں یا ادکتر چیتہ مچھلی اور ہیرن کا شکار کرتا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں